بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حبیب اللہ سارم اور سارم ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدیب جب ہم بات انسانی طور پر کرتے ہیں تو یہ جاننے میں بہت مشکل پیش آتی ہے کہ انسان کو جانبدار کہاں رہنا چاہیے اور حق گوئی کی بات کہاں کرنی چاہیے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے سب کے دلوں کو بیچین کرتا ہے ہر انسان حق گوئی کی بات بھی کرتا ہے اور حق بولنا بھی چاہتا ہے لیکن حق کو کہاں استعمال کیا جائے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ پنچائت ہو چاہے کہیں اور مسائل ہو گئے ہوں تو ہم جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس سے کیسے بچا جائے آج اس بارے میں بات ہوگی تو اس کو اگر ہم تین چار پائنٹ میں ڈسکس کریں تو یہ بے جانا ہوگا حق گوئی جب انسان کی زبان پکڑتی ہے تو جہاں محبتیں بہت زیادہ ہوں تو انسان کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا جہاں الفتیں بہت زیادہ ہوں انسان کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں کیونکہ محبتوں میں انسان فیور کرتا ہے اور کبھی بھی اس کو غیر جانب تاری کے طور پر نہیں دیکھ سکتا اسی طریقے سے اگر ہم کسی سے شدید نفرت کرتے ہیں اور شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں تو بھی ہمیں کسی کی اچھائیاں نظر نہیں آتی کیونکہ انسان غصے میں پاگل ہوتا ہے جذبات میں وہ بہک جاتا ہے تو ہم کبھی بھی شدید غصے میں حق کی بات نہیں کر سکتے اور ہم غیر جانب دار نہیں رہ سکتے اگر انسان کو جانب دار رہنا ہے تو وہ ان صورتوں میں رہے گا اگر انسان شدید نفرت کرتا ہے یا شدید محبت کرتا ہے تو بھی وہ جانب دار رہے گا غیر جانب دار ہونے کے لیے انہی دونوں جذبوں سے انسان کو علیدہ ہونا پڑے گا تیسرے نمبر پہ جب ہم بات کریں گے تو انسان کو اگر بہت زیادہ گھمنڈ ہو اور غرور ہو تو بھی وہ حق کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کی ایگو انسان کا گھمنڈ انسان کا غرور دوسرے کو جھکانے کے در پہ ہوتا ہے جب ہم دوسرے کو جھکاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مجلس میں ہر محفل میں صرف ہماری بات ہو تو حق کیسے نظر آئے گا حق انسان کو اس وقت ہی نظر آئے گا جب انسان اپنے آپ کو گھمنڈ سے دور رکھے جب انسان اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھے اسی طریقے سے اگر ہم اس پوائنٹ کو اور بھی آگے بڑھائیں تو جہاں بہت زیادہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے جہاں بہت زیادہ انسان ہمدرد ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ ہمدردی میں بھی انسان کو وہ صحیح صلاحیتیں نظر نہیں آتی اور اس کے اندر بھی انسان جو ہے نا حق بات کہنے سے کاسر رہتا ہے تو انسان اگر اپنا کسی کو بہت احترام دے پھر بھی انسان غیر جانبدار نہیں رہ سکتا تو اس کا اہم نتیجہ اگر یہ نکالیں کہ انسان اگر حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے انسان اگر غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں کسی کی شدید الفت میں تو فیور نہیں ہی کر رہا کہیں کسی کے شدید غم و غصے میں تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس کی اچھائی بھی ہمیں نظر نہ آ رہی ہوں اور جب کسی پہ ہم بہت زیادہ ہمدردی جتاتے ہیں تو بھی ہمیں اس کی ہی فیور کرنی پڑتی ہے جس کے ساتھ ہم یک طرفہ ہمدردی جتاتے ہیں امام غزالی یا شیخ سادی رحم اللہ کا کول ہے اگر آپ کے پاس ایک آدمی آئے اور اس کی ایک آنکھ نکلی ہو اور وہ چلا بھی رہا ہو اور اس بات کی دعائی بھی دے رہا ہو کہ اس شخص نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا تو اس کی بات کو بھی یقین کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے کی دونوں آنکھیں نکال کے آیا ہو تو ہم بعض اوقات یک طرفہ ہمدردی کرتے ہیں اور بات کی کھوج تک نہیں پہنچ پاتے یوں ہم غلط فیصلہ بھی دیتے ہیں اور ہماری زبان حق کا ساتھ بھی نہیں دیتی حق کا ساتھ جیسے انسان کو اپنے اولاد کے اندر کوئی عیب نہیں نظر آتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد جتنی مرضی خراب ہو جائے اسی محبت کی وجہ سے اس کو اس کے عیب دکھائی نہیں دیتے اور وہ بھی حق تک نہیں پہنچ پاتا وہ بھی غیر جانبدار نہیں رہ پاتا تو غیر جانبدار رہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرے چاہے وہ جذبہ محبت کا ہو چاہے وہ جذبہ نفرت کا ہو چاہے وہ جذبہ رحم کا ہو چاہے وہ جذبہ اپنے اندر گھمنڈ کا ہو تو ان جذبات سے جب تک ہم بری نہیں ہوں گے جب تک حق بات کہے کی اور حق بات کیسی حق بات کہنے کے لیے انسان کو اعتدال کا رستہ اپنانا پڑتا ہے انسان کو حق بات کہنے کے لیے انسان کو دماغ سے کام لینا پڑتا ہے اگر ہم دماغ سے سوچتے ہیں ہمارے جھگڑے کیوں طول پکڑ جاتے ہیں ہمارے جھگڑے سوسائٹی کے اندر کیوں بڑھ جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم یا تو کسی کی شدید محبت میں فیور کرتے ہیں یا شدید نفرت میں جیسے محبت میں خامیہ نظر نہیں آتی ایسے ہی شدید غصے کے اندر دوسری کی اچھائیاں بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی اگر آپ نے سچ کی خوج پہ جانا ہے اگر آپ نے سچ کے سفر پہ نکلنا ہے اگر آپ نے حق بات کو کہنا ہے تو پھر آپ کو اعتدال کا رستہ اپنانا پڑے گا اپنے جذبات کو اپنی مٹھی میں بند کر رکھنا ہوگا ادروائز آپ کبھی بھی حق گوئی کا دعوی نہیں کر سکتے میرا ماننا یہ ہے حق گوئی ایک بہت مشکل کام ہے اور غیر جانبدار رہنا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے اگر آپ کو اس سفر پہ نکلنا ہے تو پھر ان جذبات سے آپ کو بری ہونا پڑے گا تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا خاتمہ کرتا ہوں السلام علیکم